اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کیا اٹھاروی ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا اتنا آسان ہے اور ایسے میں جب پوری ملک میں ایک وبائی کیفیت ہے تو یہ گورنر راج کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کیا سندھ حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی اس سے مطالق بھی بات کریں گے دوسرا شہباز شریف صاحب کو لے کر کچھ مختلف تفسر تجزیہ اور سیاستدانوں کی جانب سے ہنٹ کروائے جا رہے ہیں لیکن عید کے بعد شہباز شریف صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اس سے مطالق بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ قوم اسیمبلی کا طویل ترین سیشن بھی ہونے جا رہا ہے اس سے مطالق بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے فلور ملز والے ہڑتال پہ تھے اب ہڑتال ان کی ختم ہو گئی ہے کیا معاملات حکومت کے ساتھ تیپ آئے ہیں یہ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے اس پر بھی ان کا بنیادی جو تحفظات اور ان کے مطالبات ہیں وہ ہم جانیں گے کچھ دیگر معاملات بھی آج کے پروگرام میں زیرے بحث لائیں گے لیکن نظامی صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں جو آج سپریم کورٹ میں سمات ہوئی ہیں کرونا از خود نوٹس کیس کی اس پہ جہاں بہت سی باتیں ہوئیں وہاں پہ ایک دلچسپ ریمارکس سامنے آئے جب عدالت کی جانب سے موزز جسز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو کرونا ٹیسٹ ہیں وہ سرکاری لیبورٹی سے کروائیں تو مصبت آتے ہیں پرائیوٹ سے کروائیں تو وہ منفی آ جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو گورننس ہے اسلامباد اور لاہور میں جو کرنٹینہ مراکس تھے اس پہ بھی خاصی عدالت بھرہمی کا اظہار کیا ہے تو اب لکیا رہا ہے کہ عدالت کی پورا یہ جو سمات ہو رہی ہے ایک طرح سے سرویلینس کر رہی ہے کرونا کے میٹر کو لے کے دیکھیں یہ جو عدالت جو باتیں کر رہی اس میں کچھ ٹھیک ہیں لیکن بعض کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انسیٹنٹی میں اضافہ اور جس کا ایڈورکیٹ جنرل نے خود عدالت سے درخواست کر کے غالباً آج کہا ہے کہ جی جو آپ کے رمارکس ہیں وہ عوام ان کو بہت سنجید نہیں کیسے رہتی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تو عدالت کے حکم سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے انتظامیوں کو بڑے مشکلات آ رہے ہیں اب یہ ایڈورکیٹ جنرل جو ہے ان کا یہ کہنا جو ہے پٹورنی جنرل کا یہ یہ وفاق کی رمائنگی کرتے ہیں جی سنگھ کے سوبے کے ایڈورکیٹ جنرل نہیں ہے تو یہ میرے خال سے اس میں کوئی تھوڑی سی صداقت ہے کہ عدلیاں کے جو فیصلے ہیں ان کو لوگ سیریسٹی لیتے ہیں بالکل صورت سے ایک ایسے ماحول میں جہاں کہ پہلے ہی یہ کورنٹین کو اور لاکڈان کو ان چیزوں کو کوئی سوشلل ڈسنسنگ کو سیریسٹی نہیں لیا جا رہا اور آپ نے اس کی کئی مظاہر دیکھیں کہ لوگ شاپنگ مالز میں اور بزاروں میں کس طرح آزادی سے کھوم رہے ہیں تو یہ ایس اوپیز جب تک ان کو نافذ کرنا حکومت تک عام ہے اور اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عدیہ نے کہہ دیا تو اب یہ فری فور آل ہے تو اس تاثر کو میرے خلال سے عدیہ کو زائل کرنا چاہیے نظامی صاحب ایک اور بھی معاملہ ہے جو تاثر کیا یہ ڈیبیٹ ہے ہر چہ مہینے بعد یا آٹھ سال کے آٹھ مہینے بعد یہ پھر سے آ جاتی ہے جو اختیارات ہیں ایگزیکٹیو کے اور اداروں کے اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو کل کے ڈسین تھے اس کے بعد پھر سے یہ بحث نکلی ہے مل بیٹھ کے اس کا بھی کوئی نتیجہ نکل آنا چاہیے یا پہلے سے طریقہ موجود ہے چی یہ تو طریقہ تو موجود ہے اگر حکومت خود ہی حکومت کو اچھکار ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو رہے ہوں تو معاملات جو ہے وہ دگرکوں تو ہوں گے اب مثلا وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی کے جو رینواء ہیں کچھ وزیر ہیں وہاں کے آپوزیشن لیڈر ہیں ان کا بنا دنکی عمیز روئیہ ہے سندھ کی طرف اور انہوں نے یہاں تک کہ گورنر راج تک کی باتیں شروع کر دی ہیں جو کہ میرے خیال سے بیڑی انتہائی افسوسناک بھی ہیں اور بے وقت کی راگنے بھی ہیں اور اس سے خاصا ارتعاش موجودہ جو پہلے بڑی آئے ہے پولرائزیشن اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو اس وقت ٹھنڈی کرنے کی ضرورت ہے اور جو ایس اوپیز ہیں وہ بھی فالو کرنے چاہیے ہیں اور جو انتظامی ہیں اس کو اس وقت میں مضبوط بنانا چاہیے اگر ان کو یہ انکریجمنٹ ہو کے وہ فری فور آل ہو جائے جیسے کہ اس وقت ہے تو اس کے بڑے خوفناک نتائج ہوگے شاید آپ نے غور نہیں کیا جو وزیر سائنسل ٹیکنولوجی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ میں آج بلکہ درست بات کی ہے انہوں نے کہا یہ جو ایک تھیوری ہے نا جسوں کہتے ہیں اجتماعی ریزسٹنس پیدا کرنا یہ ایک ڈسکریڈیٹ سیوری ہے یہ ڈسکریڈیٹڈ ہے اور اس کا اگر اس کے تحت کا جائے کہ لوگ اپنا کھلوں کھلہ اپنے کاروبار زندگی میں مشہور ہو جائیں کوئی ایس اوپیز نہ ہو کچھ نہ ہو تو اس میں خود ہی جتے لوگوں کی تعداد تو زیادہ ہوگی مرنے والوں کی لیکن ایک ایمیونٹی پیدا ہو جائے گی یہ سیوری جن ملکوں میں اس کی کوشش کی گی اس کی پریکٹس کرنے کی وہ ناکام رہی ہے مثلا چین کے اندر دیکھتے ہیں خود امریکہ میں جہاں کے برطانیہ میں نظام بات ہوئی ہیں چین سے بھی زیادہ ہے برطانیہ میں کہیں یہ برطانیہ کے جو ہے بورس جانسن وہ بھی پہلے ہیڈ اوپیڈٹی کی بات کرتے تھے پھر ان کو خود جب ہو گیا تو ان کی اس کے بعد تو ان کی رائے بتل گئی تو مقصد ہے کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کو اس لیڈرشپ کا مزارہ کرنا چاہیے اور اس میں سب کچھ عمل کرتا ہوں کہ اگر وہ زمیداری سے اور برطانیہ سے آگے نہیں کریں گے اور جی ٹھیک ہے نظام صاحب چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں چاہے پیٹی آئی کے وہ کاموں ان کو ان کو ایک دوسرے کو پرداشت کرنے کا مودہ پیدا کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے اچھا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہ جو گورنر راج والی آپ کر رہے تھے پھر سے سندھ کے اپوزیشن لیڈر یہ مطالبہ ان حالات میں کیوں کر رہے ہیں بریک کے بعد اس پر بات کرنا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظام صاحب بریک سے پہلے ہم کچھ سے گورنر راج سے مطالق بات کر رہے تھے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے وقت کا زبیر صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں آپ سے بھی بات کرتے ہیں نظام صاحب آج جو وہاں موجود اپوزیشن ہے سندھ میں فردوس شمیم نکوی صاحب وہ غالباً آرٹیکل 245 کا حوالہ دے رہے تھے اور فائننشل امرجنسی کی بات کر رہے تھے اسی طرح کی بات کچھ عرصہ پہلے فروغ نسیم صاحب نے بھی کی تھی ہمارے انٹرویو میں پھر اس پر خاصا شور بھی ہوا تھا یہ گورنر راج پچیتی گاس کیوں ہیں گورنر راج بڑا مشکل ہے موجودہ آلات پہ لگانا اور بالخصوص سندھ میں اور جہاں تک میرے کچھ ناکس علم کا تلق ہے اٹھارویں تربیم کے بعد یہ کوئی اتنا آسان معاملہ بھی نہیں ہے لیکن اگر لگا بھی دی جائے بیعث کی خطر تو اس کے جو سیاسی مورکات ہیں وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان فیڈریشن کے لیے انتہائی خوفناک ہوں گے جس طرح اٹھارویں تربیم کو ختم کرنے کی دھمکیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں کبھی کہا جا رہا ہے کہ جی شاہمان پرشی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کری نہیں سکتے تو ہم کس طرح ختم کریں اس کو لیکن ایک بہت کا اظہار تو ہو رہا ہے پھر اس قسم کی باتیں ہیں کہ ہم کراکی آ رہے ہیں ہم سندھ آ رہے ہیں ہم سندھ دیکھور کر لیں گے اس کی وجہ سے اس قسم کی افواہوں کو تقفیت بھی ملتی ہے تو میرا تو زبیر صاحب سے یہ سوال ہے زبیر صاحب 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 آپ خود بھی گورنر رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ گورنر راؤ اگر لگانا بھی کہیں تو آئینی طور پر اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں لیکن ایک تو آئینی طور پر وہ تو آئین کے حساب سے لگایا یا نہیں لگایا وہ تو نظامی صاحب آپ کو پتا ہے کہ اگر گورنر راج لگتا ہے تو اس کے جو بھی ریزنز لیے جائیں گے وہ چیلنج ہوگا اور کورٹ پر دیٹرمنٹ کرے گا کہ کیا وہ ویلیڈ گراؤنڈز تھے ظاہر ہے گورنر راج کا کانسٹیوشن میں آئین میں ذکر تو ہے لگا تو سکتی ہے وفاق لیکن اس کے لیے کیا وہ چیزیں محرکات ہیں اس وقت کیا آپ سیند میں لگا سکتے ہیں میرا تو خیال ہے اور آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ بالکل ایسے کوئی گراؤنڈز ہے ہی نہیں کہ جہاں ایک سسٹم چلنا پروینشل گورنمنٹ اتنی ناکارہ ہو گئی ہے کہ وہ کسی چیز میں سپورٹ نہیں کر سکتی وفاق تو اس وقت تو کوئی گراؤنڈز ہے ہی نہیں میرا خیال ہے یہ صرف ڈرانے دمگانے کے لیے کیا جاتا ہے اور پہوجود اس کے کہ اس قسم کی پہلے بھی اٹیمٹس آپ کو بتا ہے دو تین دفعہ ہو چکی ہیں اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ آپ سے کچھ سال پہلے اتنا سیریس ہو گیا تھا کہ وفاقی وزراء آ کے ایمکی ایم کے ہیڈکوارٹرز بھی یہاں ایک شو اور سٹرینٹھ دکھانے کے لیے کہ جی ہم لگانے کے لیے پھر ایک وقت آتا ہے کہ جی ہم ٹاپل بھی کرنے کے لیے تیار ہیں Wedout Imposing Governary تو یہ اس سے ظاہر ہے ٹاپل بھی ہے وہ پھیلتا ہے کرونا ایک الگ ایک Threat ہے اس کو لڑے اس کو چھوڑ کے کبھی ہم ایس میں چلے جاتے ہیں eighteenth amendment کو çینج کرنے کے لیے اور vitally ایک rebate ہوتی ہے کہ جی وفاق این ایسی ایوارڈ جو پریزنٹ ہے اس کے بیسر پر چالی نہیں سکتا کیونکہ ریسورس اس کے پاس بچتے ہی نہیں ہیں اور سوبے جو ہیں وہ اس کی سپورٹ میں آئیں یا تو وہ کٹ ایکسپٹ کریں یا وہ جو وفاق جن چیزوں کے لیے ریسوانسپل ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرا خیالہ ہے صرف انسرٹنٹی کو جنم دیتی ہیں اور نہ معیشت کے لیے ٹھیک ہے ناکزی اور چیز کے لیے ٹھیک ہے جی جی تو یہ آپ ایک اور مسئلہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ گولنر رول جو ہے یہ اس کا جو میرا کو تاثر ہے کہ اس سے وہ پارجرمنٹس کی توزیق بھی کرانی پڑتی ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ارگرد آہ وہ جو گھیرہ تنگ جا رہا ہے شہرات اکبر صاحب آہ روز تقریر کر دیتے ہیں ایک نئے نئے الزامات لگا رہے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی شیعہ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے پر ایسی ال میں شر ڈالنا پڑے ان کو دوبارہ تو ایک دم یہ جب سے شہباز شریف صاحب واپس ہیں یہ ایک نئی الزام کیوں ہو گئی ان کے خلاف دیکھیں ظاہر ہے ہم تو اسیسمنٹ ہی کر سکتے ہیں اور ہمارے اسیسمنٹ کے حوالے سے ایسا ہے کہ جیسے ہی پریشر آنا شروع ہوا ہے بہت عرصے سے پریشر ہے وفاقی حکومت پر اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر کل کو ہماری حکومت کو خطرہ ہوتا ہے بیکاوز آف دی ننڈی لیپنی گووننس میں معیشت کے حوالے سے فورن پولیجی کے حوالے سے اور لوگوں میں مایوسی آتی تو آرٹرنیٹ کیا ہے آپشنز کیا ہیں اس وقت پاکستان میں پاکستانوں سمدیک نواز ہمارے خیال سے پہلے بھی تھی اور ابھی اس دی بیسٹ آپشن پہلے بھی سب سے زیادہ پاپلر پارٹی تھی تو سب سے زیادہ خطرہ اس کے پریزنٹ سے ہی ہوگا وہ ایک چیلنج ہے جو عمران خان کے لیے کھڑا ہے تو وہ اس کو دباؤں میں ڈالنا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پولیٹکلی ان کو دباؤں میں ڈالنا جو شروع دن سے ہے اور میں یاد دلا دوں آپ کو تو پتا ہوگا آپ کے ناظرین کو کہ پہلا ریس جو پاکستان میں وہ تھا جب پاکستان تحریکی صاحب کی حکومت آئی تھی اککمبر کے پہلے ہفتے میں تو وہ شہباز شریف صاحب ہی تھے پہلا ریس جو کیا گیا تھا جو کہ شوق سب ہو گئے تھے کہ جی شہباز شریف صاحب نے تو کبھی اس قسم کی کنفرنٹیشن کی پولیٹکس ہی نہیں کیا ہے تو ان کو کیوں اتنا ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سے لے کے ان کے خاندان کو سپیسکلی شہباز شریف صاحب کے خاندان کو باقی نواز شریف اور ان کو بھی کیا گیا ہے اور بہت زیادہ کیا گیا ہے بڑھ اگر آپ دیکھیں حمزہ شہباز اس وقت واحد پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں جو اس وقت اندر بانتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک تو ٹارگٹ کرنے کا بڑا کلیر ایک پولیٹکل ریزن ہے اور حالانکہ اس میں اتنی بے کوفی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ کریں گے تو وہ چھک کر کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں وہ اس طرح سے ڈلیوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ ایکیز کا طریقہ ہے جو عمران خان صاحب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ ڈلیور نہیں کریں گے تو جتنے لوگوں پر کیسز بھی بنا دیں گے اور اندر بھی بند کر دیں گے اور لاسٹ ٹائم میں نظامی صاحب آپ ذکر ضرور کروں گا کہ جب شہباز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے لاہور آئی کورٹ نے پہلے بیل دی تھی تو نیب چلی گی تھی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ نے جب لکھا تھا پومر چیس جسٹس نے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھا رہی کہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ کہا ہے اور اس کے بیسے کا جب انہوں نے observation دی تھی تو نئی بخاری صاحب represent کر رہے تھے نیب کو جو کے پی ٹی آئی کے رکن ہے انہوں نے پھر پھر ڈراؤ کرنی تھی جو وہ لے کے گئے تھے اپنی گزارش سپریم کورٹ میں تو پہلے بھی اتنی شرمند کی اٹھانی پڑی ہے پھر دوبارہ سے شروع ہو گئے the whole idea is to continue to put pressure اور اس میں شاید وہ شاید 18th amendment کے لیے اسی کے لیے شاید کچھ negotiate کرنا چاہتے ہوں گے اور تو کوئی reason نہیں سمجھ آتا تو آپ لوگ تیار ہیں negotiate کرنے کے لیے نون لیگ تیار ہے 18th amendment پہ negotiate کرنے کے لیے 18th amendment ہو یا کوئی اور amendment ہو 18th amendment میں تو بہت سے articles ہیں کوئی ایک چیز تو نہیں ہے کوئی کسی چیز کے حوالے سے اور اس کا linkage بھی directly بنتا ہے NFC resources جو provinces کو ایک رف آپ نے 18th amendment کی اور آپ بہت سے جو issues تھے جو کہ 1973 constitution کے حساب سے سوبوں کے پاس تھے جب سوبوں کو آپ نے اختیارات دے دی ہے تو ان کو فنڈنگ بھی اسی کے حساب سے دی تھی سو دونوں انٹل لنکڈ ہیں NFC award and 18th amendment تو اس میں اگر حکومت سمجھتی ہے کہ 18th amendment میں کچھ changes کی ضرورت ہے حالانکہ جو جنرلی آیا ہے اس کے حساب سے تو کوئی سمجھ سے باہر ہے اور میں یہ نظاوی صاحب آپ کو بتاؤں کہ اس کی کیوں چھڑا گیا ہے 18th amendment کو کیونکہ پی ٹی آئے نے ایک آرٹ کو ماسٹر کر لیا ہے جسٹیفائنگ فیلیر تو کچھ بھی فیلیر ہوتے تو اس کے لیے وہ کچھ رہ کچھ بہانہ دھونتے ہیں اب یہ latest جو ہے 18th amendment جب تک رہے گی وفاق اس طرح سے deliver نہیں کر سکتا اور اگر NFC award جس طرح سے ہے تو فشلی حکومتوں نے بھی اسی 18th amendment کے ساتھ کام کیا تھا تو ہم تیار ہیں اگر کبھی بھی تیار ہو سکتے ہیں کوئی specific اگر کوئی article ہے اور اس کا منطق بنتا ہے change کرنے کا تو بالکل ہم تیار ہیں لیکن اس کا طریقے کار یہ نہیں ہے آپ speculate کرنا چونک کرتے ہیں اور چھوڑ دیں اور اس کے بعد آدھے وزیر کہہ رہے ہیں ایسے کوئی بات نہیں آدھے وزیر کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وفاق سنجیدہ بھی ہے اس میں یا نہیں ہے جی چھیک ہے زبیر صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہیں صرف کا سلسل جڑتے ہیں ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدد کہیں گے محمد زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نظامی صاحب زبیر صاحب سے ہم بریک سے پہلے بھی کچھ بات کر رہے تھے شبلی فراس صاحب نے جو آج پہ اس کانفرنس کی اور وہ سوال نظامی صاحب جو ہم بہت پہلے سے نون لیگ کے جو آتے ہیں دوست حباب پروگرام میں ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ بڑے سپیسیفائی قسم کے الزام ہوتے ہیں اور شباز شریف صاحب کی جانب سے بالکل ایک رسمی سا اس کا ایک جواب ہوتا ہے نظامی صاحب آج جو شبلی فراس صاحب نے اس سارے رویے کو اخلاقی بانجپن قرار دے دیا ہے یہ بڑے سخت الفاظ وہ استعمال کر گئے ہیں اور پھر کچھ ہنٹ بھی کروا گئے ہیں کہ غور کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کا نام آہ زیر غور ہے کہ وہ اسی میں ڈالا جائے تو اب یہ کیا اس کو رسپانڈ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے کرنا چاہیے نون لیگ کو نظامی صاحب آج جو بہر صاحب یہ آپ بتائیے کہ انہوں نے آج شبلی فراس صاحب نے کہا کہ اس طرح ہم شباز شریف کو جانا نہیں دیں گے وہ لیڈر آف دی آپوزیشن کے طور پر ریکنسائلی کرتے ہیں وہ صرف اقتدار چاہتے ہیں اور تیسرے یہ کہ وہ کسی ٹاک شو میں آئے تھے آہ ویسے تو آتے نہیں لیکن وہ خاص خاص جو ان کے لوگوں ان کے ٹاک شو میں چلے بھی جاتے ہیں وہاں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جن کا انہوں نے جواب دیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے انکشاف کی ہے کابینہ میں باقاعدہ یہ بحث ہوئی کہ ای سی ایل پہ ان کو ڈالا جائے نہیں جائے تو فیلال کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو اس دواء جہنے نہیں دیا جائے گا ان کو اپنے فیس کرنے پڑیں گے جو ان کے خلاف الزامات ہیں نظامی صاحب بڑا سمپل ہے دیکھیں شہزاد اکبر صاحب تو پتہ نہیں ترجنوں پریس کانفرنسز کر چکے ہیں اور اس کی لیگل کوئی حیثیت نہیں ہے آپ بھی اگری کرے گے کوئی بھی قانوندان یہ نہیں کہہ سکتا کہ شہزاد اکبر صاحب آ کے پیپرز لے رہے اور میرے تو خیال ہے کہ یہ سیم پیپرز ہیں جو شروع دن سے وہ لے رہا دے ہیں اور اس کے بیسز پر کابینہ ایزی ایل پڑھا دے بھائی اگر کوئی کیس ہے تو اس کیس کا طریقہ کار کیا ہے مجزہ طریقہ کار کیا ہے کہ اس نیب جو ہے وہ ایک تین سٹیجز میں کرتا ہے اپنی کاروائی ایک انکوائری کرتا ہے پھر انویسٹیکیشن کرتا ہے اور پھر ریفرنس فائل کرتا ہے آپ کو بتا ہے متعدد پاس سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ نے بھی اس چیز پر اتراز کیا ہے کہ جی آپ انکوائری سٹیج پر کے انویسٹیکیشن سٹیج پر ارسٹ نہ کیا کریں تو جتنے بھی ہمارے کیسز ہوئے ہیں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ اس میں ریفررنس ہی نہیں کبھی فائل ہوا اور سب نے جیلے بھی بھگت لی ہیں سو اگر شہباز شریف کے خلاف کوئی کیس ہے ریفرنس ہے تو وہ فائل کریں اور وہ فائل کریں گے اور وہ فیس کریں گے اس وقت نیب کیا کھروای کرتی ہے کیا نہیں کرتیικά نہ اس کا شہزاد اکبر سے تعلق ہے نہ اس کا کابینہ سے تعلق ہے سو اس وقت تو کوئی کیس ہی نہیں فائل کیا ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ای سی ایل پر نام ڈالنے کے لیے کس لیے کنسیڈر کر رہے ہیں شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس پر تو نہیں لوگوں کو آپ ای سی ایل پر ڈال سکتے یہ تو بالکل ہی ایک فیصل سٹریٹ پر نے جاری ہے جس پر ہم اور ہم کیا جواب دیں جس لیے دفعہ وہ پریس کانفرنس کریں شہزاد اکبر جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اتنی دفعہ ہم آ کے ان کا جواب دیا کریں ہمارے پاس تو بڑا ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ جب وہ نیب کیس فائل کرتا ہے اکاؤنٹبلیٹی کورٹ پہ کیس ہوتا ہے ہم جاتے ہیں وہاں جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے نیب کی طرف سے وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا چاہے وہ مفتا اسماعیل کا کیس تھا چاہید کا کان عباسی کا کیس تھا احسین اقبال کا کیس تھا مریم نواز کا کیس تھا کس کیس میں انہوں نے آ کے یہ بتایا ہے پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ جب ان کو سکریم کورٹ نے جب ریجیکٹ کیا تھا اپیل نیب کی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کرپشن ہے کہاں تو ایک ادارہ اور ایک حکومت کو بجائے کے شرمندگی ہونی چاہیے دو سال گزرنے کے بعد آپ ایک بھی چیز آ کے نہیں لاسکے آپ ڈھٹائی کے ساتھ پھر شروع ہو جاتے ہیں تو یہ وہی الزام ہے جو پہلے لگایا گئے تھے جو کہتا بھی آئی کوئی نئی انہوں نے کہتے ہیں ہم نے نئی ڈکنگ کیا ہے کوئی لوگ ہیں جو ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آرف نظامی صاحب پاسپورٹی نہیں دی جو بار سے پیسے بھیج لیتے آرف نظامی صاحب ایک تو دیکھیں نا ہم شہزاد اکبر کی کسی بات پر ہم سیریس ہی نہیں لیتے ہیں بالکل فرینکل اور میرا خیالہ میڈیا بھی نہیں لیتے ہیں پہلی دو تین درستفہ شہد سیریسٹی لیتے ہوں کہ جی وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو بہت زیادہ لیتے ہیں جو بیر صاحب ہم نہیں لیتے ہیں ہم ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بلڈ پریشر کی چڑھانا اگر کوئی کیس ہے تو شہزاد اکبر کا اسے کوئی تعلق نہیں وائے شہزاد اکبر کم نیب جب آ کے یہ کچھے گا یا انکوائری کرے گا یا انویسٹیگیجن کرے گا اپنا سوال نامہ بھیجوائے گا تو ہم ضرور جو قانون کے مطابق جو چیزیں اس کو عمل درامت کریں گے لیکن دو سال کے بعد ایک حکومت کا اہل کار آ کے اگر کی کہتا ہے جس کا نمبر ون جو ابچیکسف تھا وہ پاکستان کی یو ٹی وی دولت کو واپس لے کے آنا تھا اگر آپ ان سے پوچھے کہ ابھی تک آپ ایک ویسا بھی لے کے آئیں تو اس کا کوئی جواب ہے نہیں اور بجائے اس کے کہ وہ پریشر ڈالے کے لیے ہر روز پریس کانفرنسز کرتے ہیں یہ پریس کانفرنسز ہمارے لیے میننگلس ہیں اور یہ سوائے اس کے کنٹری میں کنسرٹیٹی بڑھانا اور پولٹیکل ٹیمپریجرز کو ہوا دینا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں زبیر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ساتھ یہ جواز بھی حکومت دے رہی ہے کہ جو نظام ہے وہ بڑا کمپرومائز ہے اور اسی وجہ سے یہاں کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اور اسی نظام کو انہوں نے بدلنا ہے لیکن اگر نظام خراب ہے تو اس میں ہمارا ہمیں سزا ہونی چاہیے ابھی تک جو نظام ہے اور دو سال آپ کو ہو چکے ہیں تو اس کے تحت آپ کے پاس کوئی اگر جواز نہیں بنتا اور آپ کے پاس آپ کی نیب جو ٹیم ہے وہ پروسیکوشن نہیں کوئی آگے لا سکتی تو شہزاد اکبر صاحب تو بلکل ایسے شو کرتے ہیں کہ اوپن ان شٹ کیس ہے بلکل کلیر نام بھی ہیں یہ ایکاؤنٹ نمبر بھی ہیں ایسے شو کرتے ہیں تو بھائی وہ وہاں بھی تو رکھا کریں میں آپ کو نظامی صاحب میں آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ یہ ایکید دلا رہا ہوں چاہے وہ مفتع اسماعیل کا نواز کا تو میرے خیال ہے میں ہر پیشی میں گیا تھا شاید کا کھان آباسی کی مفتع اسماعیل کی وہاں یہ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں وہاں ایک لفت زبیر صاحب ذرا بیز دن اور دے دیں اور اگر کچھ تبزوری ہے آسان الفاظ میں یہ بتا دیں دیکھیں زبیر صاحب آسان الفاظ میں بتا دیں ایک تو بحث ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے اٹھاروی ترمیم میں کچھ ترمیم ہو پھر نیب آرڈیننس کا معاملہ بھی ہے کچھ اور بھی معاملات ہیں جس پہ حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت پڑے گی تو یہ سارا محول جو بن رہا ہے جس طرح ابھی شبلی صاحب نے بات کی کہ غور ہو رہا ہے نام ای سیل میں ڈال دیے جائے یہ کوئی بارگیننگ سٹریٹیجی ہے پریشرائز کر کے نون لیگ کو ساتھ ملایا جائے کوئی حمایت لی جائے تو کیا نون لیگ بھی بارگین کرنے کو تیار ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ان حالات میں اسمیل کیا کر رہے ہیں ابھی تک ہمیں کوئی اپروچ نہیں کیا لیکن شبطی صاحب کی اگر آپ اجازت دیں ایک پریس کانفرنس کا حصہ تھا جو روزورٹ ہوتل کے حوالے سے تھا کیونکہ ایک بہت بڑا سکیم ہے جس پر پرسوں فاجہ آصف نے ٹویٹ بھی کیا تھا ہم نے بھی پوسٹ کیا ہے کافی چیزیں ہیں اور ہم نے شدید اختلاف ہے آپ کو بتا ہے روزورٹ ہوتل ایک آٹھ سو نو سو ملین ڈالر اس کی برت ہے پی آئی اے اس کو اون کرتا ہے اور اس کو اگر آپ لانگ ٹرم ڈیز پر دیں یا آپ آؤٹسورس کریں یا آپ پرائیوٹائز کریں اس کا ایک ہی طریقے کار ہے وہ نکلتا ہے پرائیوٹائزیشن کمیشن سے پرائیوٹائزیشن کمیشن کا جو بورڈ ہے صرف اس کا اختیار ہے اور کسی کا اختیار نہیں ہے جیسے ہم پہلے بھی اچھے یہ بتائیے کہ یہ تو دلوی بخاری تو ان کے ذاتی دوست ہیں کرونی بھی ہیں ٹھیکا آپ نے لیکن یہاں تو حکومت میں کوئی طریقے کار رہے ہیں مطابق تو کوام ہوا ہی کوئی نہیں کبھی سارا کچھ ہی دیکھیں کرونا وارث پیز چل رہی ہے یہ ابھی شہباز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے درست فرمایا کہ یہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہی الزامات دوراتے رہتے ہیں لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہو جاتی ہے اس سے کہ ایک طرح حکومت کہتی ہے اور نیپ کہتی ہے کہ ہم فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے ہیں اور ہم بالکل سٹیڈٹ کرنی چیئے ہم گورنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں گورنٹ بھی کہتی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں لیکن شہزاد اکبر تو گورنٹ کا حصہ ہیں اور وہ بڑے برملا طریقے سے اعلان کرتے ہیں شبلی وراز کہتے ہیں ہم ای سی آل پر ڈال دیں گے ہم چھوڑے گے نہیں جانے نہیں دیں گے تو یہ یہ تو ایک قسم کا آپ دیکھیں نا نظام صاحب آپ نے صحیح شیخ رشید سینئر ترین منسٹر ہیں کوئی چھوٹے منسٹر نہیں ہیں ان کی باتیں جو ہیں سیریس ہی دینی چاہیے ہیں اب یہاں ایسا محول ہو گیا ہے کہ شیخ رشید بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ عید کے بعد جھاڑو ہوگا اور وہ لوک ان ہو جائیں گے شہباشلی یہ انہوں نے کہا ہے یا نہیں کوئی اور محضب ڈیموکریسی ہو تو شیخ رشید کو یہ اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ کس بسنس پر کہہ رہے ہیں لیکن شیخ رشید تو ایسے ہیں کہ وہ آئی پی پی کی ریپورٹ پر جب ان سے پوچھا گیا کہ آئی پی پی کی ریپورٹ ریلیز ہونی تھی کابینہ نے اپروول دے دی تھی تو کیوں نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو انرجی کمیٹی کے چیئر پین اسد عمر سے پوچھا کہ جی وہ ریپورٹ کیوں نہیں ریلیز ہوئی کم سے کم میری کوپی تو دے دیں انہوں نے کہا کہ میری کوپی بھی نہیں بچی ہے یہ ایک مزاق ہے یہ حکومت ہے خود جوکس کرک کر اپنی حکومت کے بارے میں تو میرا تو خیال ہے اگر فرنٹ اینڈ کرتے ہیں تو فرنٹ اینڈ نیب وہ اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ نیب اور اسے میں ایک اور بھی بتا دوں نظامی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ چیمہ ان بحاف ہم سے چودری بردرز گئے تھے پرائیم منسٹر کے پاس کہ جی یہ نیب نے کیوں کیس کھول ہے پیس سال پرانہ چودری بردرز کے کلاب کیا پرائیم منسٹر نے کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں کس سے پتہ کرتے ہیں نیب سے پتہ کرتے ہیں بھئی اپنا وقت ہے تو پتہ کرتے ہیں جی جی ٹھیک ہے اگر انڈپینڈنٹ ادار ہے تو وہ کیوں آپ پتہ کر رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ جی نیب جانے اور آپ جانے ٹھیک ہے زبیر صاحب بہت شکریہ محمد زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے آپ ہمارے صاحب تھے نظامی صاحب اب یہ جو سارے معاملات ہیں شبلی فراز صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی ہیں تو اب کیا کوئی یہ سیاسی مدوجزر بڑھنے لگا ہے جی میرا خیال ہے کہ سمپل بات یہ ہے کہ جو شیغ رشید نے شروع میں بات کری تھی کہ شہباز شریف فلفلے نے آئے یہاں اور ان کا خیال ہے کہ یہ کرونا ویرس کی وجہ تبدیلی آنی چاہیے وہ شہباز شریف اس تلج میں واپس آگئے اب یہ صحیح ہے غلط ہے لیکن لگتا ہے کہ شیغ رشید نے جو بات کری تھی حکومت کا بھی یہی خیال ہے اور اسی لئے ان پر سکرو جو ہیں وہ ٹائٹ کر دیا گئے دوبارہ تو اب ان کو میرے خیال ہے کہ رستے سے ہٹانے کے لئے کیا جا رہا ہے حالانکہ میری اپنی راہے میں شباز شریف کبھی رستے میں تھے ہی نہیں ان کی خواہش ہوتکتی ہے ایسا نہ خطرہ ہے نہ خطشہ ہے کہ شباز شریف کوئی واپس آئیں گے پرائیم منسٹر طور پر یا چیف منسٹر کے طور پر اچھا آپ نے شاہد خاکان عباسی صاحب کا ذکر کیا ہے نظامی صاحب اسلام آباد سے گاڑی چلا کے وہ کراچی گئے ہیں عدالت میں پیش ہوئے اور ذرا کچھ کرکٹس ریلیٹڈ بات کی گئی شاہد آفریدی سے متعلق ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ کرکٹس کبھی بھی اچھے سیاستدان ثابت نہیں ہوئے خیر وہ ہنٹ دوسری طرح دوسری جانبی عمران خان صاحب کو بھی کروا رہے تھے لیکن وہ یہ جو سارا سیناریو ہے شباز شریف صاحب کو لے کے اور ان بیانات کو لے کے وہ کہنے جو مرضی کرنے نکلے گا کچھ نہیں شاہد خاکان عباسی کا کانفیڈنس اپنی ذات کے بلبوتے پہ ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ بھی مکمل اماندار ہے بھئی دیکھیں دو باتیں ہیں نکلے گا ہے نہیں نکلے گا پی ایم ایل این یا اس کے لیے ماں یا شبازی صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں نکلے گا یہ تو آپ دیکھیں ان کو پروسکیشن جو ہے اس کو شامل کر رہا ہے اور جناب کا تو ایک تری وطیرہ یہ ہے نا کہ جی پہلے آپ گلٹی ہیں اس کے بعد ثابت کریں کہ آپ نے کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو یہ تو اسی قسم کا معاملہ ہے جہاں تک آپ نے بات کہ کرکٹرز کے ناکام ہونے کی تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جون میجر بھی ایک کرکٹر تھے برطانیہ کے وزیر آزم تو وہ کو کامیاب وزیر آزم نے گنا جاتے تھے تو وہی سے یہ آیا ہے یہ بنائے کہ جی کرکٹرز جو ہیں وہ کامیاب وزیر آزم نہیں بن سکتے جہاں تک پرائیم منسٹر کا تعلق ہے جہاں تک انہوں نے اس طرح ان کا اشارہ ہے تو وہ تھے تو کرکٹر ہی اور وزیر آزم بن گئے ابھی کامیاب ہے ناکام ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن جو پہلے دو سال ہیں کوئی اتنا حوصلہ افضانی نتائج آیا ہے کہ آپ اس پارے میں کوئی ختمی رائے قائم کریں لیکن بطور سیاست دان تو کامیاب ہوئے نا عمران خان کے وہ وزیر آزم بن گئے اب بطور وزیر آزم ظاہر ہے جب ان کا ٹینئور مکمل ہوگا تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا یہ یہاں تک خیر عباسی صاحب کو یہ سمجھنا ہوگا باکہ سیاست دان کے طور پر عمران خان جو ہیں وہ کامیاب ہوں اچھا نظامی صاحب یہ تو سارے معاملات ایک جانب چل رہے ہیں دوسرا ایک اور معاملہ ہے ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے نون لگ ابھی یہ جبیر صاحب بھی بات کر رہے تھے نیف سی سے ریلیٹڈ بھی اب پاکستان میں جو معاشی ترقی ہے وہ 68 سال بعد منفی ہو گئی ہے یہ چیلنج اب کرونا کے ایس او پیز پر عمل درامت ہوگا نہیں ہوگا وہ بحث اپنی جگہ ہے لیکن اس سے نکلنے میں اس منفی سے مصبت ہونے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا نہیں ہے ایک تو بات جو پہلے والی آپ نے کی ہے اللہ کام مزیر اعظم کامیاب سرسدان ہوتا ہے یہ کیسی مزاقہ خیز بات کیا آپ نے دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 68 سال کے بعد عمران بائنس میں ہیں یہ واقعی شرم راک بات ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکانومی میں کوئی جان نہیں تھی مردہ تھی ایکانومی پہلے مریوی تھی بالکل کچھ نہیں ہو رہا تھا بے تدبیریوں کی وجہ سے یہ ہی کہہ کہہ کہ جی پہلے ایک اکانومی کے شعبے میں کیا تیر مارے تو ایک مردہ اکانومی کو جب مزید مردہ کیا گیا اس میں یعنی کوئی خون ہی نہیں رہا تو اس کی بیسس پہ پھر نیگٹیو گروت ہی ہو رہی تھی اور کیا اور اس کا نیگٹیو گروت کے مرکات ہیں یہ آپ کو کسی اور پروگرام میں میں عرض کروں گا جی چھیک ہے نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد فلور ملز ایسوشن ہڈتال پہ تھی ہڈتال ختم ہوئی معاملات حکومت کے ساتھ تیہ ہوئے بجوہات کیا تھیں ہڈتال کی اور شرائط کیا تیہ ہوئی اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے آسم رزا صاحب نے آپ چیئرمن ہیں فلور ملز ایسوسییشن کی بہت شکریہ آسم صاحب آپ کے وقت کا آپ کی طرف آتے ہیں نظامی صاحب آسم صاحب کو جو آج انگیج کیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دو روز پہلے خبر آئی کہ فلور ملز ایسوسییشن اب احتجاج پہ چلی گئی ہیں اور اس کے بعد پھر اگر یہ احتجاج پہ ہیں تو ملک میں ایک آٹے کا بہران آٹے کی قلت پیدا ہو سکتی تھی لیکن بعد میں یہ بھی سنا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ ان کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں وہ تو آسم صاحب سے جانے کے بنیادی مسئلہ کیا ہے لیکن یہ نظامی صاحب ایسے وقت میں رکاوٹیں تو پہلے بھی ہوتی تھی زلہ انتظامیہ کی بات کر لیں سیول ایڈمیسٹریشن کی ہم بات کر لیں لیکن یہ معاملات بڑھتے کیوں جا رہے ہیں ہر کوئی جس کو انتظامیہ کوئی کاروائی کرے بھی تو وہ احتجاج پہ کیوں چلا جاتا ہے ہاں لیکن اس نے کچھ تھوڑی تھی جسٹریفیکیشن بھی ہے کہ جہاں تک میرا علمہ ہے کہ گندم کی فضل اس سال پچھلے سال سے اچھی ہوئی ہے اس کے باوجود کے بارشیں ہوگی ہیں زیادہ گندم ہے ہمارے پاس لیکن ہوا یہ ہے کہ افمانستان میں گندم جو ہے وہ چودہ سو روپے پہ بکری ہے اور یہاں پہ ریٹ اشد کوئی آٹھ سو یا آزار ہے اتنا بڑا فرق ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ گندم سپنگل ہو رہی ہے یہاں تک میرا خیال ہے اور جو میلرز نے ان کو پوری ملنی رہی فارمرز بھی دیکھ رہے ہیں کہ قیمت ان کو کام مل رہی ہے تو وہ پوری میرے خلصے گندم جو سرکاری پروکورمنٹ ہو نہیں پا رہی ہے تو میرا ایک آوٹسٹ ویو ہے لیکن بہتر یہ چیر بن سا آپ سے خود پوچھ رہتے ہیں کہ سر یہ کیا اس کرائسس کی بنیاد کیا ہے جی میں ہم سے بتاتا ہوں اس طرح ہے کہ دفعہ حکومت نے تیرہ سو کی بجائے چودہ سو روپے گندم کی امدادی قیمت کر دی اور پندہ سو روپے اوپن مارکیٹ میں تقریبا جنوبی پنجاب میں بک رہی ہے اور اگر ہم لیں سینٹرل پنجاب لاہور یا اس کے سبابد میں گجہ والا ساڑھے پندرہ سو کا ریٹ ہے اور پندی اس تائم پہ ساڑھے پندرہ سو یہاں پہ ہے پندی سولہ سو پلس ہو گیا ہوئے اچھا یہ ساری صورتحال تو ایک اپنی جگہ پہ لیکن ہمیں بہتر گھنٹے کی اس دفعہ سٹارٹنگ میں گورنمنٹ آف پنجاب نے اجازت دی کہ ہم سٹاک رکھ سکیں گے اچھا وہ ایک بارہ رولر باڈیز کے اوپر تقریبا بہتر سو بنتی ہے جو ہمارا احتجاج یا جو سٹائک کی وجہ بنی تھی اس کی بیسک کاؤز یہ تھی کہ ایک تو ہمیں ویڈ کی موومنٹ بدن پنجاب بھی نہیں کرنے دی جارہی دوسری یہ تھی کہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے جو اہلکار ہیں اور جو اوفیشلز ہیں وہ ہماری ملوں میں ٹریس پاس کر کے تو جو گندم پڑی بھی ہے جو کہ سرکاری طور پہ پالیسی کا حصہ ہے کہ بہتر گھنٹے ہم رکھ سکتے ہیں وہ پانچ پانچ چھے گھنٹے کی گندم بھی اٹھا رہے تھے آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ واقعہ سرگودہ میں ہوا اور سرگودہ کی تمام ملیں آج دس دنوں سے بند تھی اس کے بعد سرگودے کے بعد گجرات میں ہی واقعہ دوبارہ ریپیٹ ہوا اور ڈسٹک ایڈمیسٹریشن نے انٹرفیک کیا اور وہاں پہ جتنی گندم پڑی بھی تھی ملوں کے اندر اس کو لفٹ کرنے کے لیے اپنے بندے بٹھا دی اور گندم اٹھائی اور اس کے بعد پھر ملتان کے اندر ہر مل میں ایل کار گئے ایسی صاحبان تین تین جو تحصیلیں تھی ان کے گئے اکٹھے ہو کے اور انہیں ہماری ایک سو بیس بوری بھی جنسی ہے وہ بھی لفٹ کی تو جب آپ کے پاس کام کرنے کے لیے گندم میں نہیں آنی راو مٹریلی نہیں آنا تو ملے ہم کس سے چلاتے تو لہٰذا اس پہ تمام فلور ملرز نے مشترکہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ملز کو بند کر دیں اس میں کسی قسم کا کوئی پینک کریٹ کرنا یہ وہ مقصد نہیں تھا لیکن صرف یہ کہ اگر حکومت نے ٹارگیٹس اس دفعہ ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کو دیئے تھے اور ڈسٹک ایڈمیسٹیشن اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے کی وجہ لیے وہ تمام ملوں کے اندر اس نے ریٹ شروع کر دیئے تھے تو ہم نے اس وجہ سے تمام ملیں بند کی جی اگر میں یہ بہنگو ہی اس میں یہ جو حکومت اپنے پرکیورمنٹ کے ٹارگیٹ پورنگ کل سکے اس میں یہ کتنا پرائیس دفرنچل ہے اس میں وانستان میں بہت زیادہ قیمت پر بکری ہے اس کی وجہ سے سمگلنگ بھی ہو رہی تھی دوسرے کچھ یہ تحصر دیا گیا کہ یہ جو موجودہ اگر آٹے کی قلت رہی تو یہاں پہ قیت پیدا ہو جائے گا یہ نہیں آٹے کا تو یہ تحصر ٹھیک ہے یہ دونوں باتیں دیکھیں ایک طریقہ ہے کہ افغانستان کیا آپ کا جنوبی پنجاب سے پنڈی گندم نہیں جا رہی آپ کے لاہور نہیں جا رہی ایون ملتان کے ملیں اپنی گندم اپنے لیے نہیں خرید پا رہی تو کے پی کے اور افغانستان تو بہت دور کی بات ہے کے پی کے میں آلیڈی گندم نہیں ہے مہاں کی ملیں بند ہیں اسی طرح ملوچستان چلے جائیں نصیر آباد کے اندر گندم ہے لیکن نصیر آباد کی گندم ملوچستان میں کوئٹا کی اور پشین کی طرف جانے کی بجائے سندھ میں وہاں کے ایلکار نصیر آباد کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پیسے لے کے سندھ میں جانے دے رہے ہیں لیکن نصیر آباد کی گندم کوئٹا اور پشین اور اس سائٹ پر نہیں موف کر پا رہی تو افغانستان تو بہت دور کی بات ہے ہماری تو یہاں سے گاڑی لاہور سے چیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ سمگلنگ جب بارڈر پہ ہوگی ہے افغانستان کی تو وہ بتائیں کتنی گھڑی ہیں چناب کے پل پہ گیاں راوی کے پل پہ گھڑی کھڑی کر لی جاتی ہے اور اس کو یہ کہا جائے کہ افغانستان جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں ابھی پورا پنجابی باقی ہے اور اس کے آگے آپ کا کے پی کے کروس ہونا باقی ہے کروس ہونے کے بعد جب بارڈر پہنچے گی تو تب ہم کہیں گے یہ افغانستان جا رہی ہے تو افغانستان تو ہماری پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے بلکل کسی قسم کی نہ کوئی گندم جا رہی ہے نہ گندم کے مسنوعات جا رہی ہیں اچھا آسم صاحب یہ جو آپ اس مگلنگ کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں دوسرا یہ بتا دیں ایک تو بنیادی آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ ڈسٹرک انتظامیہ آپ کو تنگ کر رہی ہے دوسرا پھر یہ قیمت سے ریلیٹڈ بھی ہے اب آپ کی باتوں سے لگ رہے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں اگر گندم مہنگے داموں ملتی ہے آپ مہنگے داموں خریدیں گے تو عوام پھر تیار رہے ہیں مزید آٹا مہنگا ہونے کے لیے بھائی ایک تو بڑا کلیر سا ہے پہلے دو آپ نے کوسٹن کی ایک سمگلنگ کے حوالے سے ایک ریٹس کے حوالے سے تو میں پہلے سمگلنگ بھی بتاؤں سمگلنگ جب ملک سے باہر جائے گی تو ہم سمگلنگ کہیں گے اگر پاکستان کے اندر قانون کی ونس فیفٹی ونس کانسٹیوشن کے آئین کے مطابق آپ فری ٹویٹ کر سکتے ہیں اگر میں مثال دیتا ہوں کہ میری فریج یا ایسی بنانے کی فیکٹری ہو تو کیا میں خالی کراچی میں لگا گے کراچی میں سیل کروں گا یا میں پشاور بھی بیگ سکتا ہوں اگر پنجاب اسی پرسن گندم کاشت کا حصہ پنجاب کے پاس ہے اور پرڈکشن پنجاب کرتا ہے تو پورے پاکستان کی عوام کا حق ہے کہ وہ اگندم اگندم کی مسنوات استعمال کریں پنجاب کی اس میں قطن یہ نہیں ہے کہ خالی پنجاب کے لوگوں نہیں کھانا ہے اس طرح اگر ہوگا تو پھر ویہاڑی میں یا مدفرگر میں یا بہاولنگر میں اگر اگندم کی پیداوار زیادہ ہے تو پھر سفتے پہلے ان کا آق ہو گیا پھر پنجاب میں بھی نہیں آئے گی اس لیے ہمیں ون یونٹ پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ within پاکستان there is no smuggling تو ہم تو چناب کے یہاں راوی کے پل پہ جو ٹیک پوسٹ لگی ہوتی ہے وہاں گاڑی پکڑ کے کہتے ہیں smuggling ہوئی یہ تاثر اور یہ خبر جب آتی ہے تو وہ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں ہم ونستان کے بارڈر پہ آپ پکڑتے ہیں تورخم پکڑنے اوکے اب آجتے ہیں ریٹس کے اوپر دیکھیں پچھلے سال امدادی قیمت تھی تیرہ سو روپیہ حکومت تیرہ سو میں خرید رہی تھی تیرہ سو پچھتر میں اس دفعہ ایشو ہوا لیکن اب اگر حکومت نے امدادی قیمت کسان کو facilitate کرنے کے لئے چودہ سو کی ہے تو definitely جو سو روپیہ کا رائے ریک مند میں آیا اس کی reflection آگے آٹے کی پرائس پہ بھی آنی ہے اب تیرہ سو پچھتر اگر ایشو ہو رہا تھا اور چودہ سو میں خریدہ رہی ہے تو ساڑھے بارہ روپیہ مند کے یہاں پہ فرق آ گیا پچیس روپیہ مند کا فرق آ گیا ساڑھے بارہ روپیہ تھیلے کے فرق آ گیا لیکن اگر open market کے اندر یہی گندم پندرہ سو میں بکے گی تو definitely اتنا رائز تھیلے کی قیمتوں میں آئے گا جو قیمت گندم کے اندر تنشن کی کوئی بنیاد نہیں ہے جو 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 آپ کے مطالبات تھے وہ مان لیے گئے جی اسی طرح ہے جی within پنجاب گندم کی مومنٹ پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی this has been assured by government of پنجاب اسی طرح ہماری mils کے اوپر district administration کے کوئی اہلکار کوئی ac کوئی dc یا ان کے کوئی بھی اہلکار نہیں آئیں گے نہ officials نہ اہلکار صرف food department کے جو officials ہیں وہ inspect کر سکتے ہیں mils کو جو harassment create کی جاری تھی milوں کو seal کیا جارہ تھا وہ سارا کچھ ختم کر دیا گیا ہے جی بہت شکریہ آسم رزا صاحب chairman door mils association of پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت بہت شکریہ آسم صاحب نظام صاحب پروگرام کا وقت مو گیا آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے فیصل ابباسی موسیقی